مہدے کی خرابی، مہدے میں گائس، کھٹے ڈکار آنا، تضابیت السلام علیکم کمپلیٹ ہیلڈی ٹپس کی جانب سے بندانہ چیز کا سلام پیدائے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کے بچے کو خوراک پہنچانے کا جو ذریعہ رکھا ہوتا ہے وہ ناف کے ذریعے بچے میں خوراک جاتی ہے اور بچہ ماں کے پیٹ میں گروز کرتا ہے جب تک بچہ ماں کے پیٹ سے بحث نہیں آتا اتنے تک جو ماں کھاتی ہے جو ماں کے جسم میں خوراک بنتی ہے بچے کے لیے اس خوراک کا عصہ ناف کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کے جسم میں منتقل کرتا ہے نہ ہی وہ مو چلاتا ہے نہ ہی اس کا حلق کام کرتا ہے بلکہ صرف اور صرف ناف کے ذریعے ڈریکٹ مہدے میں جاتی ہے اور اس کے مختلف افعال سرانجام پاتی ہیں تو اس ناف کا انسان کی زندگی میں بہت پرانا تعلق ہے جب یہ پیدا جو ہی انسان ماں کے بیٹ میں جو ہے بچہ جو ہے نا وہ نمو پاتا ہے تو سب سے پہلے ناف ایک گوشت کا روسڑا بنتا ہے اور اس کے ساتھ ناف پہلے سب سے پہلے اٹائش ہوتی ہے اس کے بعد ہی اس کی پرورش ہوتی ہے اس ناف کو ہم پیدائش کے بعد ناف کو بھلا دیتی ہیں ہم نے جو ہی ناف کا راستہ بند کیا ہم کہتے ہیں کہ بس اس کی اب ضرورت نہیں رہی لیکن حالکہ اس کا کردار ہماری آخری ٹائم تک رہ جاتا ہے تو اکثر لوگ تو غسل کرتے ہوئے بھی اس کو صاف نہیں کرتے تو اس کا مختلف طیبی مہرین اور ڈاکٹر نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان کی تمام جانداروں کی خوراک کا پہلا ذریعہ جو ناف ہے اس کی ہمیشہ افادیت اس کے ہمیشہ کیئر ضروری رہی ہے تو ناف میں زیتون کا تیل ناف میں زیتون کے تیل کے چند کترے ڈالا کریں رات کو سونے سے پہلے یا روئی پہ چند کترے زیتون کے تیل کے ڈال کے روئی ناف کیوں پر رکھ دیا کریں روئی کا ٹکڑا تو یہ جو ہے نا آپ کے میدے کے گیس کا بہترین علاج ہے میدے کی جلن کا بہترین علاج ہے میدے میں جو خشکی ہو جاتی ہے میدہ صحیح طریقے سے افوال نہیں کر پاتا کب کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے آنتوں میں انسار آنتوں میں زخم بغیرہ بنتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زبرتست کے سمجھ جیتے ہیں کہ ناف میں رات کو سونے کے ٹائم تین سے پانچ کترے سات کترے ڈیکڈ ڈال دیا کریں یا روئی پہ لگا کے روئی کے ٹکڑے پہ لگا کے گاٹن کے ٹکڑے پہ لگا کے ناف کے امپر رکھ دیا کریں صبح اٹھ کے نحا لیا کریں تو اس سے آپ کا ناف اندر جو ہے میدے میں وہ چیز ایستہ ایستہ جلد ہوتی ہے اختلف جسم کے حصوں میں زیتون کا تیل جو ہے اپنا پھینکشن کرتا ہے اس سے میدہ میں آپ کے گیس نہیں بنتی میدے میں جلن پیدا نہیں ہوتی میدے میں تضابیت زیادہ نہیں بنتی آنتوں میں زخم نہیں ہوتے آنتیں صحیح طریقے سے کام کر پاتی ہیں اور دماغ میں خشکی نہیں ہوتی دیکھیں انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو سب سے بڑا ذریعہ تو انسان کی یا بچے کی گروت کے لیے صرف نافی ہوتی ہے وہی نافی جسم کے تمام آزا کو خوراک پہنچا رہی ہوتی ہے تو اب اس ناف سے دوبارہ ہیلپ لینا شروع کرتے ہیں جو ہم بول گئے تھے کہ اس میں آپ روزانہ شام کو زیتون کے تیل کے چند قطرے ڈالا کریں اس کا ریزرٹ دیکھیں کہ آپ کی خشکی دماغی خشکی اور ٹینشن اور میدے کا گائس میدے کی تضابیت اور قبض یہ بہترین اس کا علاج ہے اس کو استعمال کریں انشاءاللہ دلہ آپ دعاوں میں یاد رکھیں گے یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا کوئی جواب بھی نہیں اس کے استعمال کا اس کے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں میں شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس چھوٹی سی ٹپس سے پیدا اٹھا کر اپنی زندگیوں کو اپنی صحت کو بہتر بنا سکیں تھینکس موسیقی